ایک سوال جماعت کے تعلق سے ہے کہ بعض لوگ وضو کر کر اسی طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں امام رکوں میں ہوتا ہے تو وہ سیدھے رکوں میں چلے جاتے ہیں یعنی نیت نہیں کرتے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو نیت نہیں کرتے شاید مجھے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ جیسے نیت بانتے نہ کھڑے ہوگے کہ نیت کی مہنے چار رکات نماز زہر وہ یہ سب نہیں بولتے اور سیدھے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں رکوں میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ٹھیک اس سے بھی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مو سے نیت نہ کرے یعنی دل میں نیت کا ہونا کافی ہوتا ہے کہ میں زہر پڑھ رہا ہوں اور وضو کرتے تو زہر کی نیت وہاں اگر کوئی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں زہر کا وضو کر رہا ہوں تو یہ چیز بھی نیت کے اعتبار سے کافی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی اگر کوئی شک کھڑے ہوگے اتنی ساری چیزیں نہیں بولتا کہ میں اس وقت کی اس امام کے پیچھے چار رکات دو رکات یہ سب نہیں بولے گا اور سیدھے رکوں میں چلے جائے گا نماز ہو جائے گی یہاں جو دوسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب امام رکوں میں ہوتا ہے تو وہ سیدھی اللہ اکبر کہتے ہیں سیدھے رکوں میں چلے جاتے ہیں یعنی ایک ہی اللہ اکبر کہی اور سیدھے رکوں میں چلے گئے اگر ان کی صورتحال ایسی ہے اللہ اکبر کہی اور ڈائریکٹ رکوں میں اور وہ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں دو تین سیکنڈ کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہا اور سیدھے اسی اللہ اکبر سے رکو میں چلے گا اچھا اب اس میں ایک چیز اور بھی غلط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب امام رکو میں ہوتا ہے کہ لوگ آکے اللہ اکبر کہتے ہیں اور بعض لوگ یہ نیت کہنے میں ٹائم بھی لگا دیتے ہیں امام رکو میں اور وہ پیچھے سے آنے والی نیت کرتا ہوں یہ سب چیزیں بول رہے ہوتے ہیں اتنے میں امام رکو سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی وہ رکات نکل جاتی ہے تو ایسا نہ کریں اگر امام رکو میں ہو تو وہی طریقہ کا صحیح ہے آپ اللہ اوپر کہیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور دوسری اللہ اوپر کہیں اور رکو میں چلے اگر آپ ایک ہی اللہ اکبر سے بنا کھڑے ہوئے سیدھے اللہ اکبر کہیں اور رکو میں آکے وہ اللہ اکبر ختم کری آپ نے قیام کیا ہی نہیں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی اور اس کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس دورہ نیت بھی نہیں باننی چاہیے بہت سے لوگ بانتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی اس میں سخت نہیں ہے اگر کوئی باندھ بھی لیتا ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اوپر کہے گے نیت بانیں گے اور اس کے بعد رکو کریں گے تو یہ بھی صورت صحیح ہے کہ اس میں نماز تو ہو جائے گی مگر یہاں نیت باننی چاہیے اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر اور ہاتھوں کو لٹکا دیں پھر دوسری اللہ اکبر کہیں اور رکو میں چلے جائیں تو یہ طریقہ پلکل صحیح ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے ایک اللہ اکبر کہیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور پھر دوسری اللہ اکبر کہیں رکو کرنے یعنی کچھ وقفہ قیام میں ضرور کریں اور دوسری اللہ اکبر میں رکو کریں تو اس طرح یہ زیادہ صحیح ہے اور اس طرح نماز ہو جائے گی باقی نیت کوئی نہیں کرتا ہو جائے گی اور جس صورت میں نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوا پہلی اللہ اکبر ہی میں رکو کر لیا تو بھی کوئی بات نہیں اور اگر وہ کھڑا ہوا تھا یعنی اللہ اکبر کہہ کہ کھڑا ہوا پھر دوسری اللہ اکبر اس نے نہیں بولی اور رکو میں چل گئے تو بھی نماز ہو جائے گی کہ وہ تقبیر انتقال ہے اور یہ تقبیر تحریمہ ہے تحریمہ شرط بھی ہے نماز میں اور تقبیر انتقال وہ سنت ہے اس کے ترق سے نماز واجب الیادہ نہیں ہوگی انہا نماز میں کوئی خاص پساد آئے گا تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ نیت بھی نہیں باننی چاہیے اور کرنا یہی چاہیے کہ کچھ دیر اللہ اکبر کے ہاتھوں کو چھوڑیں اور چھوڑنے کے بعد اگلی اللہ اکبر میں روح موسیقی